سریف لائیں گے انشاءاللہ اب آئیے اس اجلاس کو اور آگے بڑھانے کے لئے میں بسد اعترام گزارش کروں گا آج کے مہمان مقرر جناب مولانا اشتیاق علی صاحب سے کہ آپ آئے اور اپنے موضوع اسلام میں صاف صفائی پاکیزگی کی یعنی جو اہمیت ہے اسلام کے اندر شیخ کا موضوع وہی ہے میں آپ کو اس شیر سے آواز دوں گا کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو پھول تو پھول تھے کارٹوں سے بھی آئی خوشبو مائک پر فضلت الشیخ مولانا اشتیاق علی صاحب دامت برکاتہ سلام علیکم ورحمتو اللہ وبرکاتہ اوض باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ للیل عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد واله تیبین الطاہرین المعسومین المظلمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما في السماوات وما في الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعثا في الامئین رسولا منهم يتلوى عليهم آیاته ويزكیهم ويعلمهم الكتاب والحكم وَإِن كَانُ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حاضرینِ جلسہ وَمُحترم برادرانِ اسلام اسلام جو ایک محبت کا پیغام دیتا ہے اور اسلام یہ انسان کی فطرت کے اعتبار سے ہے جو کچھ بھی اسلام میں ہے وہ اسلام انسان کی فطرت اور انسان کے تقاضے کے اعتبار سے ہے جو اس نے مطالبہ کیا تھا اسی کو اسلام نے واجب قرار دیا یا حرام قرار دیا یا مستحب یا مغرو قرار دیا یعنی اگر انسان کا مطالبہ تھا اس کے جسم اور روح کی ضرورت تھی کہ اسے صحت ملے اسے تندرستی ملے اسے ترقی ملے دنیا آخرت دونوں جنگہ کامیاب و کامران ہو تو اسلام نے ان چیزوں کو واجب قرار دیا اور جو اس کی روح کے لیے جسم کے لیے نخصان دے تھا دنیا آخرت اس کے ذریعے سے طبع برباد ہو سکتی تھی اسلام نے انہی چیزوں کو حرام قرار دیا یعنی انسان کے تقاضے کے اعتبار سے انسان کے مطالبے کے اعتبار سے اسلام نے اپنے قانون کو انسان پر نافذ کیا اور زور دیا کہ اسی پر عمل کرنا تاکہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو اور تمہاری آخرت بھی کامیاب و کامران ہو اللہ ہماری تسبیح و تحلیل کا محتاج نہیں ہے اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے اللہ ہماری صفائی سترائی کا محتاج نہیں ہے ہمارے پاکیزگی کا وہ محتاج نہیں ہے بلکہ ہماری ظہورت ہے کہ ہم اس کی تسبیح و تحلیل کریں ہماری ظہورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں ہماری ظہورت ہے کہ ہم صفائی سترائی کریں ہماری ظہورت ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کریں اور انسان جب اپنے نفسوں کو پاک کرتا ہے تو روح پاک ہوتی ہے اور جب روح پاک ہوتی ہے تو جس میں پاک و صاف ہوتا اور جس میں جوان نظر آتا ہے انسان دو چیزوں سے ملا ہوا ہے ایک جسم ہے اور ایک ہے روح دونوں چیزوں کی ایک ضرورت ہے روح بھی گندی ہوتی ہے اور جسم بھی گندہ ہوتا ہے روح کو بھی پاک اور صاف کیا جاتا ہے اور جسم کو بھی پاک اور صاف کیا جاتا ہے دونوں کے طریقے آپ کو اسلام میں ملیں گے انسان سمجھتا ہے صرف جسمیں اس کا نجیس ہوتا ہے جسمیں اس کا گندہ ہوتا ہے جسمیں اس کا خراب ہوتا ہے روح نہیں نہیں روح بھی گندی ہوتی ہے روح بھی نجیس ہوتی ہے جسمیں اگر گندہ ہوا کوئی گدی چیز لگ گئی آپ نے اسے پانی سے دھو دیا پاک ہو گیا صاف ہو گیا اور اگر انسان نجیس ہو گیا گس لے کر لیا تو پاک ہو گیا صاف ہو گیا سترا ہو گیا لیکن اگر روح گندی ہو گئی روح گندی کیسے ہوتی ہے روح گندی ہوتی ہے جھوٹ سے روح گندی ہوتی ہے غیبت سے روح گندی ہوتی ہے فتن و فساد سے روح گندی ہوتی ہے قتل و غارت سے روح گندی ہوتی ہے حرام کام کرنے سے روح گندی ہوتی ہے شراب خوری کرنے سے روح گرندی ہوتی ہے ظلمیں بربریت برتنے سے اگر اس روح کو پاک کرنا ہے تو سب سے پہلے انسان کو توبہ کرنا چاہیے سب سے پہلے انسان کو توبہ کرنا چاہیے توبہ کا اور استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے لی جو صرف کہ استغفراللہ استغفراللہ پروہ دگار معاف کر دے اے میرے عبرم معاف کر دے یہ صرف زبان کا لک لکا ہے توبہ اور استغفار کا مطلب ہے کہ اہیت کرنا پروردگار جو میں نے کل جھوٹ بولا تھا وہ جھوٹ نہیں بولوں گا جو کل میں نے چوری کی تھی اب چوری نہیں کروں گا جس کا مال میں نے دبایا اس کا مال عدا کر دوں گا اس کا حق اس سے پہنچا دوں گا اور جب اس اہیت سے انسان توبہ کرتا اور اس کو پورا کر دیتا ہے تو اب اس کی روح پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان مانی جی نماز پڑھ رہا ہے نماز کا بھی ایک فعل ہے ہم لوگ سوال کرتے ہیں سب پوچھتے رہتے ہیں معلوم نہیں ہماری نماز قبول ہوئی کی نہیں ہمارے روزے قبول ہوئے کی نہیں ہم نے حج کیا ہمارا حج قبول ہوا کی نہیں اسلام نے کوئی چیز چھپا ہی نہیں ہے اسلام نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کیا ہے انسان اور اسلام کے چاہنے والے جو مسلمان تھے انہوں نے قرآن سے دوری اختیار کی ہے جس کی وجہ سے آج یہ سوال پیدا کیا جا رہا ہے کہ معلوم نے ہماری نماز قبول ہوئی کی نہیں ہوئی اسلام نے اور قرآن نے تو سامسام کہا کہ بے شک نماز ہے جو تمہیں برائیوں سے روکتی ہے تم ابھی نماز عشاء پڑھے نماز عشاء کے بعد اب دیکھنا نماز عشاء سے پہلے تم جھوٹ بولتے تھے گیبتیں کرتے تھے لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے تھے ظلم و غارت کیا تھا اب نماز عشاء کے بعد وہ جھوٹ تمہارے ساتھ ہے یا نہیں گیبتیں تمہارے ساتھ ہیں یا نہیں برائیاں تمہارے ساتھ ہیں یا نہیں اگر جھوٹ تم سے جدا ہو گیا ختم ہو گیا گیبتیں ختم ہو گئی برائیاں دور ہو گئی تو تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے اور اگر نماز پڑھ رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گیبتیں بھی کر رہے ہو نماز بھی پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ چگل خوریاں بھی کر رہے ہو نماز بھی پڑھ رہے ہو اپنے بھائی کی حقوق کو بھی پامال کر رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو اور لوگوں پر ظلم کر رہے ہو فتنہ و فساد برپا کر رہے ہو تو پھر یہ نماز قابل قبول لئے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں روزہ ساری چیزیں اسلام نے بتایا یہ نماز آپ کو خود اپنے پہچانیے اسلام نے کوئی چیزیں چھپائی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں خود معلوم ہیں ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں یہ نماز کے لئے قرآن نے تو صاف صاف کہا یہ برانیوں سے روکتی ہے نماز کے بعد آپ کتنا برائی سے رکے اگر آپ برائی سے رک گئے تو گویا کہ آپ کی روح پاک و پاکی زہر ہو رہی ہے روح آپ کی پاک و پاکی زہر ہو رہی ہے اسی طرح بشارہ کیا تسبیح و تحلیل اللہ مہتاج نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ذرہ ذرہ اس کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے اس کی حمد و سنہ کرتی ہے اس کی عبادت کرتی ہے غناللہ الملک جو بادشاہ ہے مالک ہے روز جزا کا یہ تو ابھی نماز میں آپ نے پڑھا ہوگا سور حمد میں مالک یا امید دی قیامت کی روز کا وہی مالک ہے تو یہ صرف زمان سے نہیں کہیے بلکہ اپنے عمل کو اپنے سامنے رکھئے کہ کل ہمیں اس کی بارغہ میں جانا ہے اپنے ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور جب پیش ہوں گے تو کہیں ہمارا جسم اور روح گندی نہ ہوں اس لیے کہ وہ گندوں کو نہیں پسند کرتا قرآن کی آیت ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتتاحرین یہ کیا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو دوستے رکھتا ہے اور جو پاک و پاک عزا ہیں انہیں دوستے رکھتا ہے انہیں چاہتا ہے تو اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں اللہ کے یار بننا چاہتے ہیں اللہ سے دوستی چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اس کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور اپنے کو پاک و پاک عزا رکھئے یعنی روح کو بھی پاک رکھئے جسم کو بھی پاک رکھئے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کے ایک حدیث ان نضافتو منال ایمان ان نضافتو منال ایمان صفائی سترائی یہ ایمان کی علامت ہے یہ ایمان کا جز ہے یعنی اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لئے ضروری اور لازم یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے حسین بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کو بھی پاک رکھیں اپنے گھر کو بھی ساتھ سترہ رکھیں اپنی گلیوں کو بھی ساتھ سترہ رکھیں اور جب جسم اور یہ جسم کی جو ضرورت تھی اسے پاک کیا تو یہیں یہیں اب اپنی روح کو بھی پاک و پاکیزہ کیجئے آگے آیت بتاتی یہ ملک القدوس ہے وہ مقدس تقدس پاکیزگی سویر پہ اسی کے عزیز ہے صاحب عزت ہے حکیم ہے صاحب حکمت والا ہے اس سے بڑی ذات کسی کی ذات نہیں ہم اس کے بندے ہیں اسی کی بارغاہ میں ہم اقرار کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے کہا ہولدی ساری تعریفیاں کرنے کے بعد اپنے صفات بتانے والا ہر شئے اس کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے ہم تمہاری تسبیح و تحلیل کے محتاج نہیں تمہاری ذہورت ہے کہ تم میری تسبیح و تحلیل کرو ہم تمہاری عبادت کے محتاج نہیں یہ تمہاری ذہورت ہے کہ تم میری عبادت کرو اور یہ انسان یہ خود سوچے کہ جب اس کا بندہ ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں ساری چیزوں سے رحمد میں آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اس پر عمل بہت ضروری ہے دیکھیں زبان سے کام نہیں چلے گا زبان سے نہیں کام چلے گا زبان سے آپ کہتے رہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں آپ کا ہاتھ یہ تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے زبان سے تو کہہ دیا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس بہدولہ شریک کے اس اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اس کے بندے ہیں آپ نے گواہی دی مسلمان ہو گئے آپ کا ہاتھ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ واقعی مسلمان ہیں یہ کب ہوگا جب اس ہاتھ کے ذریعے سے کسی مسلمان پر ظلم نہ ہو اس زبان کے ذریعے سے کسی مسلمان کی چگل خوری نہ ہو اس آزو جوارے کے ذریعے سے کسی کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے تو واقعی آپ آپ مسلمان ہوئے اور جو آپ نے زبان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ اب آپ کے دل میں اتر چکا ہے اب جب دل میں اتر جاتا ہے انسان کے تب اس کی روح پاک و پاکیزہ ہوتی ہے اور روح کا پاک و پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے انسان دیکھنے میں تو جوان نظر آتا ہے کہیں اس کی روح بھی جوان ہے یا نہیں روح جوان ہے یا نہیں جس میں تو بڑا تندرست اور جوان نظر آ رہا ہے طاقت بڑی نظر آ رہی ہے اس کی روح میں کتنی طاقت ہے اس کی روح میں اسی وقت طاقت پہنچے گی جیسے جسم کی گزہ اور ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے کھانا کھایا دال چاول سبزی روٹی جو بھی ملا آپ نے کھایا روح کی گزہ کیا ہے یہی تصویع پروردگار عبادت الہی عبادت پروردگار یہ روح کی گزہ ہے اپنے کو حرام سے بچانا یہ روح کی گزہ ہے واجبات پر عمل کرنا یہ روح کی گزہ ہے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ روح کی گزہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ذریعے سے محفوظ رہے یہ روح کی گزہ ہے ہر ایک انسان اس کے ذریعے سے محفوظ ہو جائے یہ ہے روح کی گزہ اور بات ہے یہ اب کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یہ اسلام کا چاہنے والا ہے یہ قرآن کا ماننے والا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے راستے پر چلنے والا ہے وانا آپ دیکھنے میں تو مسلمان نظر آئے گا لیکن کردار میں مسلمان نہیں ہوگا اسلام کردار صفائی صفائی سترائی ایمان کا ایک جز ہے ایمان کی علامت ہے آگے بڑی آیت وہی پرودگاہ جس کی ہم نے تطاریف کی جو انصفات کا مالک ہے ملک ہے قدوس ہے عزیز ہے حکیم ہے وہی اللہ جس نے امین میں ایک رسول بھیجا امین میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے اس رسول کا کام کیا ہے یطلو لہی ما یاتہی یطلو لہی ما یاتہی وہ لوگوں کے درمیان آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور لوگوں کے نفسوں کو پاک کو پاکیزہ کرتا ہے دیکھیں اسلام میں کتنی اہمیت ہے پاکیزگی کی طہرت کی صفائی سترائی کی جس رسول کو بھی بھیجا ہے آیت الہیہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے نفسوں کو بھی پاک کر رہا ہے کتنی اہمیت ہے اسلام میں پاکیزگی کی وَيُزَكِّهِمْ لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتا ہے وَيُعَلْنِمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تعلیم و حکمت سے پہلے حکمت سے پہلے انسان کو پاک و پاکیزہ کیا رسول میں کتنی ضرورت ہے کتنی اہم ہے یہ پاکیزگی یہ طہرات یہ صفائی یہ سترائی اگر انسان طالب علم ہے تو اس کے اوپر واجب ہے آوجب ہے کہ وہ اپنے کو دھوٹ سے بچائے اپنے کو گیبت سے بچائے اور اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کرے اپنے جسم کو پاک و پاکیزہ رکھے جہاں رہے اس زمین کو پاک و پاکیزہ رکھے تاکہ یہ علم اسے مل جائے حاصل ہو جائے میرا علم کا موضوع نہیں ہے لیکن اس میں آئیس آیت میں ہے وہ یزکی لوگوں کے نفسوں پاک کتب کتابِ الٰہی یعنی قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ اس کے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہیوں میں مبتلا تھے یعنی رسول اسلام آئے اور اتنی کھلی ہوئی گمراہیوں میں مبتلا تھے کہ خانِ کعبہ میں بدھ پڑے ہوئے تھے یعنی خانِ کعبہ جس کو اللہ نے حب میں دیا تھا جنابِ ابراہیم و اسماعیل کو کسے پاک و پاکیزہ رکھنا تواف کرنے والوں کے لئے اتقاف کرنے والوں کے لئے حج کرنے والوں کے لئے پاک و پاکیزہ رکھنا اس خانِ کعبہ میں بدھ آئے رسول اسلام نے اس خانِ کعبہ کو بدھوں سے پاک کر دیا بدھوں سے پاک کیا اس خانِ کعبہ کو سافیہ بتوں سے کیوں شر کے بھی ایک نجاست ہے شر کے بھی ایک گندگی ہے شر کے بھی ایک برائی ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی گندہ کرتی ہے آپ کے ملک میں آپ دیکھئے آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ اللہ مسلمانوں کو سلامت رکھے ہر چیز میں پاکیزگیہ وطارت کرتی ہیں لیکن انہیں کے مقابلے میں اپنے مقابلے میں دیکھئے جو مشرقین ہیں کافرین ہیں کتنی گندگی ہے اور یہ گندگی انسان کے جسم کو بھی بیمار کر دیتی ہے روح کو بھی بیمار کر دیتی ہے اس کی بہت ہی اہمیت و ذوقت ہے خاص طور سے جہاں رہے ہیں مکان میں ہیں اس مکان کو صاف رکھئے جس گلی میں جا رہے ہیں اس گلی کو بھی صاف رکھئے لیکن علمیہ تو آپ دیکھئے مسلمانوں کے گلیوں کا آپ دیکھتے ہوگی انہوں نے خوب پڑھتے ہیں ان نظافت من الیمان صفائی سترائی ایمان کا جز ہے کتنا ہم اس پر عمل کرتے ہیں آیا ہم نے قویس حدیث کی روشنی میں اپنے کو جاچا پرکھا اپنے کو ٹٹولا کتنا ہم نے اپنے گھر کو صاف رکھا کتنا ہم نے اپنے گلیوں کو صاف رکھا علمیہ تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ راستہ چلتے رہیے اور کوئی آدمی پان کھائے ہو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں پان کھایا ہوئے آپ جا رہے ہیں پچ سے تھوک دیا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے اسلام کی تعلیم نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے کہ اگر راستے میں پتھر پڑے ہوں اور ٹھوکر رہے ہیں لگنے والے ہیں تو اسے تمہارے اوپر واجب ہے ضروری کہ اسے ہٹا دو ضروری ہے کہ اسے ہٹا ہو تاکہ اس کے ذریعے سے کسی کو عذیت نہ ہو اور اس مسلمان کا آج علمیہ کیا ہے آپ جاتے رہیے اوپر سے کڑا آگئے رسول اسلام پہ بھی کڑا آیا تھا لیکن کوئی مسلمان نے کڑا نہیں پھیکا تھا کوئی مسلمان نے کڑا نہیں پھیکا تھا مشرقہ تھی اسلام کے ماننے والی نہیں تھی رسول اسی راستے سے گزر رہے ہیں روز جا رہے ہیں اور کڑا آ رہا ہے اب دیکھیں رسول کس طریقے سے انسان کے نفسوں کو پاک کر رہے ہیں کڑا آ رہا ہے ایک روز اس کے اوپر کڑا نہیں آیا معلوم ہوا کہ وہ عورت جو آپ پر پکوڑا ڈالتی تھی وہ بیمار ہو گئی ہے ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ٹھیک اچھا موقع بدلہ لینے کے لیے اس سے کل آدھا کلو ڈالا ہوگا تو آج ہم چلیں گے کنٹالو اس کے پر پکوڑا ڈال اس کو اسی میں پڑھ دیں گے دفنے کر دیں گے یہ ہم ہے لیکن اسلام اب بانی ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا یہ اس تو کہا جاتا ہے اسلام پھیلا ہے تو اخلاق سے اسلام پھیلا ہے تو کردار سے اسلام پھیلا ہے تو سیرت سے رسول اسلام گئے دیکھا وہ بڑیا بیمار ہے اس نے دیکھا کہا اچھا اب آپ آئے ہیں جب میں بیمار ہو گئی اپنا بدلہ لینے میں بدلہ لینے نہیں ہوں تیری عادت کے لیے آیا ہوں تجھے کچھ چیز کی ضرورت ہے دعویٰ کی ضرورت ہے اور تو آج چھوڑا ٹھے ڈالے جب اس اخلاق کو اس کردار کو دیکھا اور اس سیرت کو دیکھا وہی جو کل تک گڑا ڈال رہی تھی آج اس کی روح جاگے اس کا ضمیر جاگہ بیدار ہوئی کہا اے محمد تم میری عادت کیا ہے ہو اس کردار کے مالک ہو کلمہ پڑھا دو رسول اسلام نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا اب بتائیے وہ مشرقہ نجیس ہے کہ پاک اس کی روح نجیس ہے یا پاک اس کا نفس پاک پاکزہ ہو چکا اس کی روح جوان ہو چکی وہ کل تک بڑیا تھی آج وہ جوان ہے اس لئے کہ اس کی روح جوان ہو چکی ہے انسان دیکھنے میں بڑا ہو جائے لیکن اس کی روح کبھی نہ بڑائی ہو روح ہمیشہ جوان ہوتی ہے جب تک یہ انسان برائی سے بچتا رہتا ہے اور واجبات پر عمل کرتا رہتا ہے اس کی روح ہمیشہ جوان رہتی ہے دیکھنے میں بڑا نظر آئے گا لیکن روح جوان ہوگی اب دیکھیں یہ ہے اسلام کتنی اہمیت ہے ضرورت ہے پاکزگی کی طہرت کی اور میں نے ابھی بیچ میں کہا تھا کہ جو بھی طلاب ہیں طالب علم ہیں علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے واجب ہے کہ وہ اپنے کو برائیوں سے بچائے واجبات پر عمل کرے مستحبات پر عمل کرے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو سکے اس لئے کہ علم نور ان یقذف اللہ من یشا فی قلب علم ایک نور ہے جس کے دل میں اللہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے اور نور اسی وقت اترے گا کسی کے دل میں جب تمہارا دل نورانی ہوگا یعنی تمہاری روح پاک و پاکیزہ ہوگی تمہاری روح جوان ہوگی تو علم کو قبول کرے گی اب قرآن بھی تمہیں سمجھ میں آئے گا حدیث بھی سمجھ میں آئے گی رسول کی سیرہ بھی سمجھ میں آئے گی رسول کا اخلاق بھی سمجھ میں آئے گا رسول کا کردار بھی سمجھ میں آئے گا اور جب ان چیزوں کو سمجھنے لگو گے تو جو مسلمانوں کے درمیان فتنہ نظر آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آج الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ بنارس کے علماء جاگے اور اتنا جاگے کہ انہوں نے ہر ایک علماء دیکھ لیا ہے آپ لوگ اب کبھی آپس میں مت لڑیے گا اور ایک دوسرے کو کافر مت کہیے گا ہم لوگ جتنے فرقے علماء ہیں سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں ایک ساتھ کھائیں گے بھی پییں گے بھی یہ دیکھ لیجئے گا ابھی دیکھیں آپ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں نا یہ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اہل بنارس کی ضمیر جاگی اور اس فتنے کو جو یہود و نصارہ کا فتنہ گڑا ہوا تھا اسے بنارس کے مسلمانوں نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ ختم کے دور ختم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسے بہت ہی کامیاب و کامیابی ملے گی اور متحدہ علماء ہمیشہ کامیاب و کامران نظر آئے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا بس ضرورت ہے جو اسلام نے جو قانون دیا ہے جو قرآن دیا ہے اس پر سب عمل کرے اختلاف کہاں نہیں پائے جاتا جہاں چار بھائی ہوتے ہیں وہاں بھی نظر آتا ہے اختلاف تو اتنا بڑا اسلام ہے اختلاف کیجئے دشمنی نہ کیجئے اختلاف کیجئے تاثب نہ بردیے اسلام اختلاف کیجئے العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ